سوحان جانے کی ری Tageبی بہتی کمار گی ریش پی اتنی زبردست کتنی مزیدہ بنتی ہے کہ خوا کے مزیدات کی کتنی نیچی چیزیں ڈال جاتی ہیں کیا کہ چیزیں ڈال جاتی ایسا نہ نیچ دیکھیں اور کون سی چیز پہلے آج میں آپ مکمل ہوس کر دیکھیں گے اب اونین کی واقس حقیل نیچ کیوائی مزیدار گی ریش پی اتنی زبردست ریش پی اے بہتی بیڑے سے بڑے رسٹس سے سٹرل کو بھی دیگے کہ اس کے بعد آپ کے پاس بڑے سائز کا جو ہے پیاز ہونا چاہیے تو پیاز کو آپ چاوڈ کر لیں گے یہ ڈال دیں گے اس کو لائٹ براؤن کلر دیں گے ہم بلکل سمپل ریسپ ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتی ہے اور صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور جسم کے ہر قسم کے درد کے لیے بہت ہی اہم کے داردہ کرتی ہے یہ ریسپی اور سردیاں یہ ریسپی نہ بنا دی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد میرے پاس ہے ایک بڑے سائز کا ٹرمٹر ہے اس کو ہم چوبڈ کر لیں گے یہ بھی ڈال دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن رہی ہے مثالے کی بنائی میں آپ نے بالکل جو ہے کمپرمائز نہیں کرنا مثالے کی بنائی میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی اچھا طریقہ کی بنائی کرنی ہے کیونکہ اس ریسپی کی جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے مثالے کی بنائی آپ مثالے کی بنائی اچھا طریقہ ساتھ نہیں کرتے تو بیاد میں کہتے ہیں اب باقر بھائی ہماری ریسپی جو ہے اچھی نہیں بنی دی تو کیسے اچھی بنے گی جب آپ مثالے کی بنائی نہیں کریں گے تو اس کے بعد میرے پاس لال میریچ ہے حس و ضرورت میں نے لال میریچ لے لیا ہے آپ جو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں تو اس کے بعد نمک ہے نمک کا احتیاط بہت بہت جزا احتیاط کیا کریں یعنی کم استعمال کیا کریں تو اس کی خوب مکسن کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ راچباس جائے اور میرینیٹ ہو جائے تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد میرے پاس جو ہے مٹر ہے مٹر جو ہے آپ چھیل لیں گے تو مٹر اس میں ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس لیسن ہے تو لیسن کا اوپر والا چھلکہ میں نے لے دیا ہے تاکہ اس کی خوشبو کو ڈیویلپ کر سکوں تو الحمدلہ سے یہ بھی ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ سے اچھی بہت زبردست جو ہے اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو مٹر ہیں یہ بھی سوفٹ ہو جائیں اور مثالے کی بنائی بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد آلو ہے میرے پاس تقریباً بڑے سائز کا میں نے آلو لے لیا تھا اس کو دھو کے میں نے چوبڈ کر لیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو چوبڈ کر لیں گے تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے الحمدلہ سے تقریباً اسے آٹھ سے دس منٹ تک اس کی جو ہے بھونائی کریں گے اس کو سوفٹ کریں گے آلو اور مٹر کو جب تک سوفٹ نہیں کریں گے اس ریسپی میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو الحمدلہ سے دیکھیں ان کو جو ہے آٹھ سے دس منٹ دینے ہیں لو میڈیوم فلم پہ ان کی جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو پکھانا ہے اس میں ایک گلاسہ پانی ڈال سکتے ہیں یہ لازمی ڈالنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ سوفٹ نہیں ہوں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے بھی بالکل احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے پہلے ڈالی جارہی ہیں کیا چیزیں ہاں جو بعد میں ڈالی جارہی ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً جو ہمارے آلو ہے وہ سافٹ ہو چکے اس کے مطلب ہے کہ مٹر بھی سافٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس ہے دھنیا دھنیا اس ریسپی کو چار چاند لگا دے گا اس کے ذائقے کو ڈیویلپ کر دے گا اور دھنیا کا استعمال بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں اس کی مکسنگ کار دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے میرا ایک قسم کا پیسٹ بن گیا ہے اس کے بعد میرے پاس جو ہے آہ سوانجنہ ہے سوانجنے کی آپ نے پہلے جو ہے سوانجنے کو بوائل کیا جاتا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بوائل کریں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے نرم ملہم ہو جائے اور اس کا کڑواہٹ پان جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے تین سے چار مرتبہ جو ہے پانی میں دھو کے تو اسے سافٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کی کڑواہٹ کو ختم کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا کڑواہ پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ ریسپی اتنی ٹیسٹ فل ٹیسٹ فل نہیں بنے گی اور اس میں ذائقہ آپ آپ سے ڈیویلپ نہیں ہوگا اس میں کڑواہ کڑواہ پان رہے جائے گا بعد میں آپ کہیں کہ بھائی ہماری ریسپی جو اچھی نہیں بنی تھی بعض لوگ بوائل کر کے نکال لیتے ہیں اس کا کڑواہ پان کو ختم نہیں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی رنگات دیکھیں بہت زبردست رنگات اس میں آگئی ہے تو یہ ریسپی بہت سیاد کے لیے بہت زیادہ جو ہے بینی فیچل ہوتی ہے اور سردیوں میں یہ ریسپی بہت زیادہ جو ہے کھائی جاتی ہے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ ریسپی سردیوں کی ریسپی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی رنگات دیکھیں اس کا جو ہے اس کی چمک دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ریسپی بلکل پاک کر تیار ہو چکی ہے اب میں اسے جو ہے ڈش آؤٹ کروں گا تو میں امید کرتا ہوں آج کی میرے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آنے کے ساتھ میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اگلی ریسپی تک کے لیے محمد ابوبکر کو بہت سائی دعاوں کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ